آئیے ڈلی سے انہوں نے اپنا آخری شیر پڑھا لکاش شرمہ راز نے اور ڈلی سے ہی تعلق ہے جعوید مشیری کا پرانی ڈلی سے یعنی مسیر جنجانوی صاحب کے وہ شاگرد ہیں لیکن جس طرح کی وہ شیر کہتے ہیں آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو آپ بہت سے لوگ پہلی بار سنیں گے ہم سب تو سنتے رہتے ہیں اور جیسے یہ آگل ایک صرف میں لوگ بیٹھے ہوں ہیں بیداری سے ویسے اگر آپ لوگ بھی ہو جائیں تو اچھا لگے گا کوئی مطلب کچھ نامیننگ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجئے ایسے بھی مشکل نہیں ہے غزل سے پہلے ایک مطلب بالکل تازہ کہ یقین کی قیس سے نکلے گمان سے بھی گئے یقین کی قیس سے نکلے گمان سے بھی گئے کھلی پزا کے پرندے اڑان سے بھی گئے کھلی پزا کے پرندے اڑان سے بھی گئے یقین کی قیس سے نکلے گمان سے بھی گئے کھلی پزا کے پرندے اڑان سے بھی گئے اور غالب کی زمین میں نے کوشش کی ہے شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ اور شیئر سمات پرمائیں احساس تشنگی کا ہمیلہ لگا ہوا احساس تشنگی کا ہمیلہ لگا ہوا یعنی درون ذات کا ساہل ہے آئینہ یعنی درون ذات کا ساہل ہے آئینہ اور یہ شیئر قاس طور پر سمات پرمائیں کہ جی بھر کے دیکھنے کی تمنا ہی رہ گئی جی بھر کے دیکھنے کی تمنا ہی رہ گئی مقتول کہ رہا تھا کہ قاتل ہے آئینہ اور شیئر سمات پرمائیں مقتول کہ رہا تھا کہ قاتل ہے آئینہ میری نظر سے دیکھئے اپنے جمال کو میری نظر سے دیکھئے اپنے جمال کو سو بار کہہ چکا ہوں کہ باطل ہے آئینہ سو بار کہہ چکا ہوں کہ باطل ہے آئینہ میری نظر سے دیکھئے اپنے جمال کو سو بار کہہ چکا ہوں کہ باطل ہے آئینہ اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ اور ایک بلکل تازہ غزل رنجی بھائی کی مشاعر سے شکبات کر رہا ہوں غزل کی مقتول سمات پرمائیں خود کو اتنا بھی بد حواس نہ رکھ خود کو اتنا بھی بد حواس نہ رکھ زکم مرہم کے آس پاس آئینہ زکم مرہم کے آس پاس اور شیئر سمات پرمائیں سچ زمانت ہے کامرانی کی سچ زمانت ہے کامرانی کی جھوٹ پر جھوٹ کی اساس نہ رکھ خود کو اتنا بھی بد حواس نہ رکھ اور شیئر دے کر رجیب بھائی آپ جی تیری دریا دلی کے چرچے ہیں تیری دریا دلی کے چرچے ہیں اب تو کالی میرا گلاس نہ رکھ شیئر ہی گلت ہے اب تو کالی میرا گلاس نہ رکھ خود کو اتنا بھی بد حواس آپ ہاں تو کیجئے جی اور مقصود موقع پر ہاں کیجئے روبرو آئینہ تو رکھ لیکن روبرو آئینہ تو رکھ لیکن روبرو آئینہ تو رکھ لیکن اپنے چہرے کو تو داس نہ رکھ اپنے چہرے کو تو داس نہ رکھ خود کو اتنا بھی بد حواس نہ رکھ اور یہ غزل کا آخری شیئر جسم تو یوں بھی خاک ہونا ہے جسم تو یوں بھی خاک ہونا ہے جسم تو یوں بھی خاک ہونا ہے روح کو اپنی بیلی باس آئے 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 روح کو اپنی بیلی باس نہ رکھ شوکیوں میں گھل رہا ہے تتلیوں کا باک پن شوکیوں میں گھل رہا ہے تتلیوں کا باک پن کشبوں کا تذکرہ ہے انجمن دل انجمن کشبوں کا تذکرہ ہے انجمن دل انجمن اور شیر زبان کا شیر قاسطور پر سماتور میں تیرے آرز تیرے گیسو تیری آنکھیں تیرے لبو تیرے آرز تیرے گیسو تیری آنکھیں تیرے لبو ہمشی کی سب زبانیں بولتا تیرا بدن ہمشی کی سب زبانیں بولتا تیرا بدن تیرے آرز تیرے گیسو تیری آنکھیں تیرے لبو ہمشی کی سب زبانیں بولتا تیرا بدن اور شیر سمات فرمائیں کہ بے قدی میں شہر سے جو سوے سہر آ گئے بے قدی میں شہر سے جو سوے سہر آ گئے بہشتوں کو راس بھی آنے لگا دیوانا پن اور اس سلسلے کا آخری شیر اس میں میں نے ایک لفظ کو بدلنے کی کوشش کیا ہے لوگوں کو اعتراض ہے لیکن میں دیکھتا ہوں سمات فرمائیں کہ زندگی کی راہتوں نے گھر سے بے گھر کر دیا زندگی کی راہتوں نے گھر سے بے گھر کر دیا کون جانا چاہتا تھا چھوڑ کر اپنا بطن کون جانا چاہتا تھا چھوڑ کر اپنا بطن شوکیوں میں گھر پڑ دو جیون پڑھائی نے دو پڑھائی نے دو تین شیر پڑھائی دو ہے رنجید بھائی کی پسندیدہ غزالیا اس کی دو تین شیر لگا ہی لگا ہی لگا ہی لگا جیون پتھ کی پگ ڈنڈی پر شلنا کیا رک جانا کیا جیون پتھ کی پگ ڈنڈی پر شلنا کیا رک جانا کیا آتی جاتی ان سانسوں پر ایسا بھی اترانا کیا اور یہ سماعت فرمائے بحشت کی ان زنجیروں کو شور مچاتے رہنے دو بحشت کی ان زنجیروں کو شور مچاتے رہنے دو دربدری جب آدت ٹھہری سہرا کیا ویرانا کیا دربدری جب آدت ٹھہری سہرا کیا ویرانا کیا اور یہ شیر اور سماعت فرمائے دل کی بازی ہار گئے دل کی بازی ہار گئے سہرا کیا ویرانا کیا تُم نے نن کی ساجش میں دھڑکن پر پابندی ٹھہری دھڑکن پر پابندی ٹھہری آنکھوں کا ہر جانا کیا جیون پتھ کی پگ ڈنڈی پر چلنا کیا رکھ آہا کیا اچھا شیر پڑھا ہے جاوے صاحب اپنے موسیقی